اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گرافکس والد سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سبتین دوستو آگ کی اقراض میں میں آپ کے پاس لائے ہوں کوڑڈرا گرافک ڈیزائننگ کا دوسرا سٹیپ پہلے سٹیپ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سائزنگ کیسے کرنی ہے پنافلیکس کی یا کسی بھی چیز کی تو اس کے بعد دوسرا سٹیپ شروع کرتے ہیں تو ابھی تک آپ نے اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں شروع کرتے ہیں اپنا ان پیج پہلے آن کریں گے سب سے پہلے گرافک ڈیزائننگ شروع کرنے سے پہلے میں نے اپنے سافٹ ویرز آن کر لیا ہے کوڑڈرا بھی آنکل کر لیا ہے سب سے پہلے میں جاؤں گا اپنے ان پیج پر ان پیج پر آنے پر ہم نے ایف ایٹ پریس کرنا ہے اس سے ہمارے جو ویو پورٹ ہے وہ زوم ہو جائے گا اور پہلے سٹیپ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں سائزنگ کیسے کی جاتی ہے تو اگر آپ پروفیشنل کام کرنا چاہتے ہیں تو پروفیشنل کام میں آپ سب سے پہلے اس میں ٹیکس لاتے ہیں تو میں آپ کو تاؤں گا کہ آپ نے ٹیکس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے ایک سائز دینا ہے یہاں پر جیسے پہلی کلاس میں میں نے آپ کو ہوتا ہے تھا یہاں پر میں نے 2x3 کر دیا اور یہاں پر میں نے کلر دے دیا کوئی بھی وائٹ کلر دے دیا یہاں پر ہماری جو لکھائی ہے جو ہمارا میٹر ہے وہ اس میں ٹھیک طرح ہے اس کو ہم سائز تھوڑا سے چھوٹا کر دیں گے 1.9x2.9 ٹھیک ہو گیا 1.9x2.9 انٹر کر دیا اور اس کو میں نے اس کے اندر رکھ دیا یہ دیکھیں دوستو ہم جس میں جتنا بھی کام کریں گے ہمارا یہ کام اس سے باہر نہیں جائے گا ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے لئے ڈبل ضرور لگانا ہے تاکہ ہمارے جو ورک ایڈیا ہے وہ خراب نہ ہو وہ بھی آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گا کہ کیوں ضروری ہے ہم نے یہاں پر لکھا آب سواپ ملتے ہیں رے والا گار میٹس ٹھیک ہو گیا ، ٹت تمام ورائیٹی دستیاب ہے یہاں پر کوئی دستیاب ہے کوئی بھی نہ کوئی بھی نہ بلتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو لے جانا ہے اپنے سوٹ ویئر میں یہاں پر کلک کرنا ہے یہ پر ٹو پر کلک کیا اندر کلک کیا کنٹرول سی دبایا اس کے اندر رکھے یہاں پر ہم نے کنٹرول بی پریس کر دیا تو یہ ہمارا میٹر اس میں آ جائے گا یہ دیکھیں ہمارا میٹر بہت بڑا ہے اور ہمارا جو ورک ایریہ ہے وہ چھوٹا ہے ہم نے اپنے میٹر کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر فائیو اور ٹیپ پریس کرنا ہے ٹیپ پریس کرنے سے نیچا جائے گا پھر فائیو ہم نے اوکے کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ چھوٹا ہو گیا اپنے مرضی سامنے سے بڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم نے کرنا ہے کنٹرول یو کنٹرول یو سے یہ انگروپ ہو جائے گا اس کو ہم نے آگے لے جانا ہے اگر ہم ساتھ میں کنٹرول پریس پریس نہیں کریں گے تو یہ الٹا پھٹا ادھر ادھر جائے گا ہم نے کنٹرول پریس کرنا ہے اور ساتھ ہی اپنے کلک کو آگے لے کر جانا ہے یہ کلک کیا میں نے آگے لے گئے یہ کو کلک کیا اور آگے لے گئے ٹھیک ہو گیا دوستو یہ سب اپنے لیفٹ کلک سے کرنا ہے یہ لیفٹ کلک کیا اور اس کو آگے لے گئے لیفٹ کلک کیا اور اس کو آگے لے گئے یہ میں نے سب آگے آگے کر دیا اور یہ اس کی سیٹنگ ہو گئے اس کو ہم نے سارے کو سیلیٹ کیا کنٹرول جی کنٹرول جی سے یہ گروپ ہو جاتا ہے اور کنٹرول یو سے انگروپ کر دیا اوکے ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا آگے کر دیا ساتھ ہم نے کنٹرول ضرور پریس کرنا ہے دوستو اس کو میں نے گروپ کر دیا اور اس کو باہر لے گیا گرمیٹس کی مکمل ورائٹی دسیاب ہے اس کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا سا آگے کر لیں گے تاکہ آپ پہ جو خوبصورتی ہے ڈیزائننگ کی بہت زیادہ ہے اس میں بہت زیادہ اگر فاصلہ آ جائے تو ڈیزائننگ کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے دوستو یہاں پر میں نے اس کی مکمل سیٹنگ کر دی گروپ کر دیا اور اس کو آگے لے گیا یہاں پر میں نے سارے کو پکڑ کے گروپ کر دیا اور یہ جو میں نے لکھا نمبر اس کو تھوڑا سا بولٹ کر دینا ہے یہاں پر پروپرائٹر کی سیٹنگ کر دینا ہے ہم نے یہ کو تھوڑا سا آگے لے گیا ہے یہ اس کا تھوڑا سا اندر چلا گیا اس کو ہم نے یہاں تک رکھنا ہے اور اس کو ریلیٹ کر دینا ہے سارے کو گروپ کر دینا ہے اس کو پکڑا اس کو در لے گیا اور یہاں پر دونوں کو پکڑ کے کنٹرول جی اور یہ ہواڑا بلیٹ اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے اس کی سیٹنگ 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 کیسے کرنے ہیں ہم نے اس کو پکڑ کے ہم نے پہلے اوپر لے جانا ہے یہاں پر یہاں لے جانے سے ہم اس کو بڑا کر دیں گے سمپلی یہاں سے کھینچ کے بڑا کریں گے ٹھیک ہوگا یہاں سے اوپر نیچے نہیں کھینچنا اس سے آپ کا جو خراب ہو جائے گا جو فونٹ ہے یہ ہم نے لکھ دیا اس کے بعد ہم اس کے نیچے لکھیں گے گارمیٹس کے تمام بڑائیٹی دستیاب ہے یہ بھی ہم اس کے اندر لکھیں گے کوئی بھی باکس اٹھا کے اس میں لگائیں گے یہاں میں نے باکس لگا دیا اور یہاں پر ہم اس کو اس کے سینٹر میں کر دیں گے ٹھیک ہو گیا سینٹر میں کرنے کے بعد ہم نے اس کو اٹھانا ہے اور اس کو اس کے اندر پیسٹ کر دینا ہے دیکھو دوستو میں نے اس کو ایک ہی دم اس کے اندر پیسٹ کر دیا وہ آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گا کہ اس کو میں ایک ہی دفعہ کیسے پیسٹ کرتا ہوں یہ پہلے میں آپ کو اس کے سیٹنگ بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو نام لکھا ہے اس کو کیسے سیٹنگ کرنا ہے یہ ہو گئی اس کے بعد کوئی بھی الے پیسٹ ڈیزائن لیں گے ہم انڈر ٹائپ اس کو اور نیچے والے ہمیں سبجیکٹ کو پکڑنا ہے اور اس کو سنٹرلائز کر دینا یہاں سے ہم نے اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیا تھوڑا سا سے نیچے لے کے یہ بھی میں پروفیشنل ڈیزائن نہیں کر رہا اگلی کلاس میں میں پروفیشنل ڈیزائن کروں گا یہ ویسے آپ کو اٹھا رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پر سیٹنگ کیسے کرنا ہے اپنے ٹیکسٹ کی یہاں پر آپ نے تھوڑا سی جگہ چھوڑ دینی ہے اپنے نام کے لیے پروپیٹر کے لیے یہ جو میں سائز بنا رہا ہوں یہ ہمارا پبلسٹی سائز ہے اس کو ہم نے تھوڑا چھوٹا کر دیا اور اس کے اندر رکھ دیا یہ دیکھیں دوستو جتنا آپ کا نمبر ہے اتنا ہی آپ نے اس کو سیٹنگ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پروپیٹر لکھنا ہے اور یہ اپنا نام سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اس یہاں پر یہ میں نے چھوٹا کر دیا اور اس کے اندر لکھ دیا یہ ایسے اب یہ دیکھیں یہ میرا جو نیچے والا فونٹ اس کو نہیں پکڑا یہ میں نے باہر سے کلک کیا اور یہاں پر اس کو ادھر لے آیا یہ نمبر ہمارا بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے تو نمبر ہم نے چھوٹا کرنا ہے اس کے مطابق کر دینا ہے ہمیں نمبر کو بھی یہ دیکھیں سیٹنگ ہو گئی ہمارے پاس یہ سیٹنگ بہت ہی آسان ہے دوستو آپ کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ مکمل پتا چل جائے گا اس کی مکمل سیٹنگ اور کیسے کرنی ہے یہ تو بس بیسا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے وہاں سے فونٹ کیسے اٹھا کے لانے ہے اپنے ان پیج سے اگلی کلاس میں ہم نے اس میں اور بھی کام کریں گے کپی پیس کی کمانڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں یہاں پر میں نے کوئی بھی باکس لگا دیا باکس لگانے کے بعد اس کو باکس کو چھوٹا کیا اور اس کو اور چھوٹا کیا اور یہاں پر آگیا اتنا بھی چھوٹا نہیں کرنا کہ یہ نظر نہ آئے اس کو میں نے کلر کر دیا یہ والا اور یہاں پر آگیا ہمارا دیزائن یہ ہمارا سیمپل ٹیمپریری ڈیزائن میں نے بنایا ہے اس میں آپ کو بتا چل جائے گا کہ آپ نے کیسے اپنے ٹیکسٹ کو لانا ہے اپنے کورل میں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے اگلی کلاس میں مکمل کورس میں کرانے جا رہا ہوں موسیقی